رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بارے میں فرستوں کو بھلا دیتا ہے اور اس کے آزہ اور زمین کی مقامات کو بھی گناہوں کے بارے میں بھلا دیتا ہے یہاں تک کہ وہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی گواہی نہیں دینے والا ہوگا جو سکس اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہاں ہمیشہ رہے گا اور اس کو زلیل ویرسوہ کرنے والا عذاب ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو بے سک اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے تو کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے بعد شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے یا کسی دھوکے میں نہ ڈال دے